اسلام علیکم جی آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا آپریشن جو اس وقت سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں کراچی کے اندر جو کراچی کی ریال سٹیٹ کی اوپر جو قبضے ہو چکے ہیں جو انگروشمنٹس ہوئی بھی ہیں جو چائنا کٹنگ جسے کہا جاتا ہے یا اور مختلف قسم کی کٹنگ ہے جو یہاں کے مختلف نام نہار بلڈرز بھی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ایمینٹیز پر بھی کام شروع کر دیتے ہیں وہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں اس میں کوٹہ آباد کی لینڈ بھی آ جاتی ہے اس میں ایسی لینڈ بھی آ جاتی ہے جو کہ گورنمنٹ نے شاید ایمینٹیز کیلئے مختص کی ہوتی ہے اس کے بھر بھی کٹنگ کر کے وہ پھر چیزیں بیج دی جاتی ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوشنز کی گیم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایلیگل پوشن بننے شروع ہو جاتے ہیں جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ اس پہ ایکشن لیا ہے لوگوں کو روکا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کا بزنس کے ساتھ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ کنسکشن کرتے ہیں ان کا معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ دو سے تین پوشن بنا لیتے ہیں اس کے اوپر این آنس کیا ہے یا آباد کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے آباد ہمیں معلوم ہے کہ جو ریل سٹیٹ کی ایک ایسوسیشن ہے تمام جو بلڈرز اور ڈیویلپرز ہیں پاکستان میں کام کرنے والے ان کو وہ ریپیزنٹ کرتی ہے باڈی تو آباد بہت اس پہ پریشان بھی ہیں وہ بہت ایکشن بھی لیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر میرے خواہد میں تو کوئی این او سی ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ سی بھی جگہ پہ کنسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک این او سی آباد کے اینڈ سے فورس فولی اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اسٹیز کو کہ اگر وہ نہ ہو تو ایون کوئی ایک بلکہ میں تو بولوں گا کہ بلڈرز سے ہٹ کے اگر آپ کو ایک سیمپل کنسکشن ذاتی بھی کرنی ہے تب بھی آپ ایک این او سی کو ایمپلیمنٹ کی اینڈ سے مل جائے جو بہت آسان طریقے سے ہو گورنمنٹ کی طرح کے لینٹھی اور تکلیف دے جو پروسیس ہیں وہ نہ ہو اس کے لیے تو وہ مل جائے تو اسے ایٹلیس کنسکشن انڈسٹری کو آباد بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کر سکتی ہے اس کو ایک ڈائیکشن میں دیکھے جا سکتی ہے ابھی جو آپریشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں رینجرز بھی شامل ہے اس میں پولیس بھی شامل ہے آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی پہ ان کی گاڑیاں گردش کرتی ہوئی اور وہ یہ بیسیکلی ریاکشن جو ایک بڑی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے جو ایک گورنمنٹ کے سرونٹ تھے مختار کار صاحب تھے لین ہوا وہ کسی جگہ پہ گئے انکوچمنٹ خالی کرواتے ہوئے اب چونکہ جب کوئی سرکاری اہلکار کسی جگہ پہ جس سے کسا زیادتی ہوتی ہے تو ایکچولی پوری سرکار کی ریٹ کو چیلنج ہوتا ہے سو جب گورنمنٹ آف پاکستان کی اسے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج ہوا تو اسے تمام محق میں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے تو یہ مخلف قسم کی جو ایکشن ہیں وہ گورنمنٹ ہمیشہ لیتی آتی ہے ان چیزوں میں میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جتنے ایکشن ہیں ہمیشہ فلوپ ہوتے ہیں اور یہ فلوپ ہوتے رہیں گے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اگن اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریزن دوں گا لوجک دوں گا اس کے پیچھے کہ یہ تمام اپیشنز کیوں ہمیشہ فلوپ ہوں گے ابھی جو بحرل کرنے جا رہے ہیں یہ ان کا پلان ہے جی کراچی کو ایک سیف سٹی بنانے کا جس کے اندر کوئی اراؤنڈ ون ملین کیمراز انسٹال کی جائیں گے روڈز کے اوپر سڑکوں پر جس طرح بلیڈنگز پر لگائے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر روڈز کے اوپر جو ہے وہ 360 کیمراز ہوتے ہیں پشاور میں بھی گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ ایسی وہیکلز موف کریں گی روڈ پر جو آپ کو 360 امیجز لے رہی ہوں گی دبائی میں اگر چلا جائیں تو شیخزہ روڈ کے اوپر جتنی بلڈنگز ہیں ان سب پر ٹاپ پر کیمراز لگے ہیں جو کی اوپر سے پوری روڈ کا ویو دیتے ہیں 362 مل رہا ہوتا ہے آپ کو اس کے لئے گاڑیاں موف کر رہی ہوتی ہیں تو اس قسم کا پلان کراچی کے لئے بھی بن رہا ہے کہ اس کو سیف سٹی بنایا جائے کراچی کو اور مزید یہاں پہ بیتی لے کر آئے جائے آباد کے ساتھ ایک کمیٹی جو فارم کی جا رہی ہے اس کو لے کے جو ڈی آ جی صاحب نے کہا ہے ڈی آ جی ایسٹ کی طرف سے جس میں یہ ان کی رائے ہے کہ مطلی بیسیس پہ وہ کہہ رہے ہیں میں اس کی ریپورٹ بھی خود چیک کروں گا اور جتنی یہ انکروشمنٹس کی اور لینڈ گریبنگ کی جو ایشیوز ہیں جس سے ایون بلڈرز بزاتے خود پریشان ہیں کہ زمینوں پہ قبضے وہ ایک پلوٹ کی اگر وہ لے لیتے ہیں وہاں کام شروع کرنے کا بچاتے ہیں ابھی وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اس کے انسی کے پروسس کے اندر ہوتے ہیں اس بی سی ای میں یا کے ڈی اے کے ساتھ اور تب تک ان کے پلوٹ کے اوبر کوئی گیم ہو چکی ہوتی ہے سو یہ تمام صورتحال جو کراچی کے ساتھ چل رہی ہے وہ لگتا ہے یہ کراچی کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ اب سے نہیں ہے کئی دہائیوں کے ساتھ کراچی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں اور جس کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار جو ہے یہ سٹی رہتا ہے ابھی کوئی یہ سکس منس کا تقریباً آپریشن ایک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے سلجانی کے ایرے سے سلجانی میں معلوم ہے کہ کراچی کے اس کو سی کیٹیگری پر اس کو کہا جاتا ہے اگرچہ وہاں بھی ایک سو بیس کس کا پلوٹ اس وقت آپ کو بہریہ ٹاؤن کے ریٹ پر ملتا ہے سلجانی کے اندر بھی کلیر پلوٹ اگر لینے جاتے ہیں تو آپ کو کسی طرح بہریہ کے ریٹ سے یا دی ایچے سٹی کے ریٹ سے ایک سو بیس کس کا پلوٹ جو ہے وہ کم نہیں ہے اس سلجانی کے ایرے میں وہاں پہ بہت زیادہ بیلڈرز اور ایسے بیلڈرز جو کہ بیلڈر کا لبادہ اوڑ لیا ہے انہوں نے وہ وہاں جا کے اس میں شامل ہو گئے ہیں اس لینڈ گروشمنٹس میں لینڈ گریبنگ کے اندر کام کرنے کے لیے اور جبکہ وہ خود نہیں ہیں بیلڈر تو جس سے آباد بزارے ہیں خود بہت پریشان ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جس میں پولیس اور رینجرز یہ سب لوگ بھی اس میں آپریشن کا حصہ بن رہے ہیں اس پر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جب تکر ایک پولٹیکل کنسنسس نہیں قائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیونکہ جو گھوٹھا باد کی چیز ہے اگر یہ ایک بڑا ایشو ہے کراچی کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں شاید پنجاب میں باقی صوبوں میں نظر نہیں آتی جتنی سیچویشن یہ بدتر ہو گئی ہے کراچی کے اندر کے ہر سوسائیٹی کے ساتھ جو ہے وہ سلمز بن گئے ہیں اچھے ایریے کے ساتھ وہ ہر بہت سے ایسی گھوٹھا باد کی لینڈ ہے کہ وہ اتنی عباد ہو جاتی ہے اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ بعد میں گورنمنٹ کو اس کو ختم کرنا ان کے لیے ایک والے جان بن جاتا ہے وہ چیز تو اس کو اگر ڈی ون سے روکا جائے ان چیزوں کو بہت اچھی بات ہے میں اب آنگا اس لیزن کے اوپر کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ کیوں یہ جو ایکشن ہے اس پہ جو بھی آپ ایکشن لے لیں وہ پولیس آجائے رینجرز آجائے یا کوئی بھی آجائے یہ کہ وہ ہمیشہ ناکام ہوگا دیکھئے بہت سمپل سی بہت آسان سی وجہ ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جو ہم نے بچ پر میں پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارے ہمارے لیے مشلے رہا ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہمارے لیے رول موڈل ہیں ہر مسلمان کے لیے ان کا ایک واقعہ ہے جس میں وہ ایک چیز کسی موقع پہ وہ ایک بات ان سے منصوب ہے جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کا برا حال اس لیے ہوا کہ ان کے اندر جب کوئی غریب کوئی کام چوری کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی اور جب کوئی طاقتور کوئی چوری کرتا تھا تو بخش دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی ایسا کام کرے گی تو اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو باقی عام لوگوں کے لیے سزا ہوگی سو جب تک طاقتور شخص وہ شخص جس کے بعد پاور ہے جو امیر ہے یا جو قانون کی پہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ کسی سزا کا حصہ نہیں بنتا اس کی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ آپ جتنے بھی اپریشنز کر لیں جو بھی لے ہیں معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں ٹریکل ڈاؤن کرتی ہیں اوپر سے آتی ہیں اگر یہ چیزیں اوپر کے لیول پر انکلیمنٹ نہیں ہیں تو اس کے نیچے آپ کو وہ صورتحال آپ کبھی ٹھیک کر ہی نہیں سکتے میں آپ کو بتاؤں گا سپریم گوڑا پاکستان نے پچھلے دو تین سال کے اندر میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں نمبر ون یہ کہ شارعہ فیصل کے اوپر ہم نے ایک مال دیکھا جو کہ ایر فورس کے بانڈری کے اندر بنا ہوئے پی ایف ویس کے اندر جو ایک نیا مال کھڑا ہوا اس مال کے اوپر مال کے نام لگے سپریم گوڑا پاکستان میں چیف جسٹس صاحب نے اس کا ایکشن لیا اس کے اوپر پورے کراچی کی پراپٹی کے اوپر آئے انہوں نے تمام آباد کو لائن حضر کیا ہوا تھا دو تین سال تک کنسکشن رکی ہوئی تھی پورے کراچی کی اور ایسی تیسی ہو رہی تھی اس ٹائم پر انگر ایک ڈسرین آیا کہ یہ جو مال ہے اس کو بھی ختم کیا جائے ایت فور سے کہا گیا پی ایف کو کہ اس کو ختم کریں اس چیز کو اس کے بعد وہاں پہ ایک سٹیکر لگ گیا کہ جس پہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک کالیج ہے تو آپ نے وہ کمیشل بیلڈنگ جو جس کا ڈیزائن ہی مال کے لیے ہے وہ کمیشل مال کا ڈیزائن ہے اس مال کے ڈیزائن کو اپنے کالیج پہ چینج کر دیا کالیج چونکہ وہ ایک تعلیمی دسکہ بن گئی وہ ایک ایمینٹیز کے اندر چیز آگئی لوگوں کے فلاہ بردود کے لیے آگئی جبکہ وہ مین شارعہ فیصل ہے وہاں پہ ایسی کچھ پلان نہیں تھی اچھا وہ آگئی اس کے کچھ چند مہینے وہ لگا رہا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کا مزاق اڑایا میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ان سب چیزوں کے ریکارڈ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے موجود ہیں وہ سب چیزیں چلتی رہی سپریم موڑا پاکستان بھی خاموش ہو گئی اس کے اوپر عدلیہ نے بھی نوٹس ہی لیا اس کے بات فائنلی چند دن پہلے میں وہاں سے گزرا تو اب اس کے اوپر سے وہ سٹیکرز بھی ریموو ہو گئے ہیں وہ نام بھی ریموو ہو گئے اب پھر دوبارہ سے وہ چیز آج سے کچھ حرصے کے بعد کسی اوہ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی دوسری مثال راشبنہ سوٹ مین راشبنہ سوٹ کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ ایک بوٹل نک بن جاتا ہے روڈ کا جب ہم نیپا سے آتے ہیں تو آپ کو ملینیم مول کا ایریہ ہے جہاں فلائیور بھی بن گیا ہے اس کے باوجود وہاں پہ آکے روڈ اگدم سے نیرو ہو جاتی ہے ایک بوٹل نک بنتا ہے ٹریفک کا جس کے وجہ سے آپ کے کم سے کم بھی رش آرز کے اندر ہمیں آدھا گھنٹہ وہاں پہ ہمارا ویس ہو جاتا ہے اس کی مین بجا جو سپریم کورٹہ پاکستان نے بتائی وہ ایک میکڈانلڈ جو کنسکشن ہوئی ہوئی ہے جو آرمی کی لینڈ کے اندر آتی ہے ایک وہ میکڈانلڈ کا ایریہ ہے اس کے ساتھ پیچھے ایک سینما بن گیا سینما کی پیچھے ایک مارکی بن گئی یہ تمام چیزیں جو میری نوریج ہے جو میڈیا پر خبریں میں اپنے بات نہیں کر رہا دون اخبار میں جا کے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں گوگل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان میں مطابق یہ چیز اللیگل ہے اس کو یہاں سے ہٹنا چاہیے اور اگر نہیں بھی اللیگل ہے میں تو یہ کہوں گا تو جہاں پہ انسان پریشان ہو رہا ہے جہاں آج اس وقت دوہزار بائس کے اندر آپ کی زندگی کا آدھا گھنٹہ میرا اکیلے کا نہیں وہاں پہ شاید سڑک کے اوپر بروز دس ہزار لوگوں کا آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو رہا ہے وہ ٹائم آپ سیف کر سکتے ہیں فیول آپ سیف کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئی انسان کتنی ایمرجنسی میں اس کو آپ اس کی ایمرجنسی سے نجات لا سکتے ہیں کوئی ایمرجنس وہاں پھر جائے اس کو آپ اس بیچارے کا کیا قصور ہے وہاں پہ تو اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے باوجود بھی وہاں سے چاریس پچاس فٹ سڑک دے دی جائے ان کو تو بہت آسانی سی چیزیں ہو جاتی ہیں تو میرا مقصد یہ ہے آپ کو بات کرنے کا کہ جب تک طاقتور حلقے وہ کوئی بھی ہو کوئی ادارہ ہو کوئی انڈیویور شخص ہو کوئی بڑا سیاستدان ہو کوئی بڑا لینڈلوڈ ہو جاگردار ہو وہ کوئی بھی ہو جب تک کوئی طاقتور شخص پہ ہاتھ نہیں ڈلتا تب تک یہ انکروشمنٹس کرنے والے لوگ ایک عام آدمی جس نے کہ ایک سو پچیس کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے دھائی سو گھر پہ قبضہ کرنا ہے اس کو شیئر ملتی رہے گی جب تک ہم اوپر لیول پہ کسی ایک کو عبرت کا نشانہ نہیں بنائیں گے کسی ایک پہ ہاتھ نہیں ڈلے گا تب تک یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ کوئی بھی نظام ٹھیک کرنا ہے پاکستان کا آپ صرف وہ صرف جو ہماری وی وی آئی پی کلاس ہے اس کے لیے کوئی رول بنا دیجئے آپ کو پاکستان کے سکول اور کالیج اچھے کرنے آپ صرف وہ صرف ایک قانون بنا دیں کہ وہ آدمی جو بیروکریٹ ہے اور وہ جو پبلک آفیس ہولڈ کرتا ہے جتنے پولٹیشنز ہیں بیروکریٹس ہیں جو آرمی کے لوگ ہیں جو ججیز ہیں ان سب کے بچوں کو سے گورنمنٹ ایڈوکیشن میں ڈال دیجئے یہ سکول جائیں گے گورنمنٹ کے یہ کالیج جائیں گے یہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو گورنمنٹ کے آپ کو کوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ابھی سیاسی حکومت کو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اگلے ایک سال کے اندر ہماری یونیورسٹی ہیں ہمارے کالیج ہمارے سکول کینیڈا کے سنگاپور کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے آپ کو اگر پانی کیا نظام ٹھیک کرنا ہے پینے کے پانے کا نظام ٹھیک کرنا ہے ڈی ایچے میں پانی نہیں آتا فلان جگہ پانی نہیں آتا آپ صرف ایک ایک ایکشن لیجئے آپ پاکستان سے تمام منیل وارٹر کمپنیز کو بین کر دیجئے شاید اگلے اٹھالیس گھنٹے میں آپ کی ٹیپ میں ڈرنکیبل وارٹر آئے گا ہم ٹوٹیوں سے موں لوں آگے پانی پینے کے قابل ہو جائیں گے اگلے چند گھنٹوں کے اندر یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے ہمارے ساتھ ثورتحال ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک طاقتور لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک نیچے یہ مسائل رہیں گے سو ریال سیٹ کے اوپر میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ سزا بلنی چاہیے ایکاؤنٹیبلٹی جلدی ہونی چاہیے جو ادارے ہیں وہ اس پر بہت تیزی سے ایکشن لیں بھلے وہ این او سی سے ایکشن ہو بھلے وہ لینڈ کا ایکشن ہو ابھی ہمارے ساتھ میں ایسا ٹاور کی مثال آئی ابھی بھی یہ اپریشن ہو رہا ہے چھ مہینے کا اس کے اندر کتنے ایسے لوگ جو چھ سال سے جن کو اجازت تھی سب کچھ کرنے کی یا ان کو کسی نے پوچھا نہیں کسی ادارے کو ایکچولی وہ اپریشن تو زمین پر جانے سے پہلے کچھ اداروں کے اندر ہونا چاہیے دیکھا یہ جانا چاہیے کہ وہ کون کون سے ادارے تھے وہ بھلے ایس پی سی اے ہو کئی ڈی اے ہو کوئی اور ایسا گورنمنٹ کا ادارہ ہو پولیس ہو جو بھی ادارے ہیں جن کی آنکھیں بند تھیں اور یہ سارے کام ہوتے رہے اس کے اوپر جب وہ ان اداروں کو نہیں ہوشتی نیسر ٹاور کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک اتنی بڑی بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہاں پوزیشن بھی ہو جاتی ہے لوگ آباد بھی ہو جاتے ہیں بیچارے وہ ان کو رہتے ہوئے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ تو جی اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ سڑک پتنے فٹ آ گیا تو وہ پچھلے پانچ چھ سال سات سال آٹھ سال میں وہ ادارے خاموش کیوں تھے تو ایک آپریشن وہاں بھی ہونا چاہیے اصل پوز مارٹم وہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی اور کوئی جرت نہ ہو کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ کوئی کسی کی ایک انچ زمین کے پر بھی جا سکے یہ سب کچھ کرنے کے لئے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا نیچے کمنٹس میں فیڈبیک دیجئے گا کوئی بات اگر بری لگی ہو تو معذرت کوئی بات اچھی لگی ہو تو بہت شکریہ مجھے اپنی فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا کوئیسٹن ہو تو پلیز بتائیے گا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے اچھی انفرمیشن بھی لے کر آئیں اور آپ کو تھوڑا گائیڈنس کے حوالے سے بھی اچھی چیزیں بتاتے رہیں تو دیکھتے رہیے گا دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم